ملک کے حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں ملک ایک پیچ پہ نہیں ہے اب آپ دیکھیں نا آگے والے بزرگ نمازی دعا مانگ رہے ہیں کہ امریکہ تباہ ہو جائے اور پیچھے والے جوان نمازی دعا مانگ رہے ہیں کہ امریکہ کا ویزہ لگ جائے برکت بھائی اور عزمی بھائی کیا بولیں گے یہ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے یہ عزمی صاحب آپ پہلے سینئر آدمی آپ بتائیں ملک کس طرف جا رہا ہے میں تو کہتا ہوں سینئر و سامپ جا دیکھیں مار دو بہت اچھی بہت اچھی بہت اچھی بہت ملک اعلاج جیسے بھی آپ نے انجوائے کرنا ہے پاکستانی مگر آپ نے رہنا ہے نا اس نے کہا کہ آپ کی چار دوست ہونا لازمی ہے ڈاکٹر وکیل ایس ایچو اور بدماش اس ملک میں رہنا ہے یہ کون کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتا لیکن میں اس بات سائے سٹیسفائی نہیں ہوں اگر آپ انتوں میں نہیں ہے تو اس بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں یہ بات آگے بڑھا گئی دیکھیں ہمارا ملک وہ واحد ملک ہے جہاں امیر کی شراب کو شراب کوئی ثابت نہیں کر سکتا لیکن غریب کی نسوار کو ایک کونسٹیبل بھی چڑھ ثابت کر دیتا ہے اور وہ چڑھ بھی جاتی ہے اور ہم سارا علمیہ پولیٹیشنز پر ڈالتے ہیں دیکھیں بات پتا ہے کہ ہمیں پولیٹیشنز سے پرابلم نہیں ہے ہمیں پرابلم ان لوگوں سے جو ان لوگوں کو بھوٹ دیتے ہیں آئے 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 دیکھیں میں ان پولیٹیشنز کی بات کر رہا ہوں جو آپ کو ب لگتے ہیں ب psychologists Onk Private ایک پولیٹیشن رہا ہے میرے امی کو ہة کیا بہت ہاتھ ہے میں نے کہاohn اپنی اتنی مہنگائی کر دی ہے پوری قوم اپ کئی مہنpha کو یاد کر رہی ہے اگر وہ مہنگائی کر دی ہے تو کس طرح یاد کر رہے گا ایک پولیٹیشن کر رہے ہیں مہاپ کو اچھکے دن پر دیں گے ملBIب بھی اچھی راتوں کا انGet Expl kit خد کرنا پروب لیکن جو موسم ہو رہا ہے اس میں راتوں کے انتظام ہونا چاہیے اگر اس دوہ ٹھڑ کو زیادہ کی ہوئی خال سکڑ گئی ہے ہاتھ کی بہت اچھا کلیر کے آپ نے سستی اتنی ہو گئی ہے خواب میں بھی نیند آ رہی ہے اور کچھ لوگوں میں نے دیکھا اتنے سست ہوتے ہیں جب وہ مر جاتے ہیں پری بین کو لوگ دیکھ کر بول لے ہوتے ہیں ابے یار جب یہ زندہ تھا نا تب ہی اسی طرح لیٹا رہتا تھا سستی کی انتہا بتا رہا یا تو بعد یہ کہ حالات خراب ہیں ملک کے خراب ہیں اور گھروں کے حالات بھی خراب ہیں تلاقی ہو رہی ہیں زیادہ تلاقوں کا ریشو بڑھ گیا ہے آپ دیکھیں ہیں باہر کے ملکوں میں جب کپل سوننگ لیے جاتے ہیں کہتے ہیں گوٹ نائٹ سویٹ ہائٹ ہمارے ہیں جب کپل سوننگ لیے جاتے ہیں آواز آتی تالہ صحیح سے چیک کر لینا تو حالات کی ویسے حالات کی ویسے آپ دیکھو حالات کی ویسے نا میاں بی بی کا جگڑا بڑھ گی آپ شاہر کرے بھی اچھو ٹوڑی باتوں پہ جگڑا ہو رہا شاہر کرے بی بی سے تم اتنے اتنے کوکنگ شوز دیکھتی ہو مگر آج تک تمہیں کھانا ٹھیک سے بنانے نہیں آیا بی بی کہی آپ بھی تو اتنے انگلیش فلمیں دیکھتے ہو میں نے کبھی کمپلین کی آپ سنجھے کیوں نہیں آپ انگلیش فلمیں دیکھتے نہیں ہو یا پیدی گھنے بننے ملکہ اگر میں یہ سمجھ گیا جب سے آپ لوگ شو میں آئیں یہ ایٹین پلس شو ہو گیا ہے آپ لوگ یکین کریں اچھو ہم نے کیا ہے بہت اچھے سنچے میں آپ کوئی 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 اپنے کی حساب سے تو تین دفعہ ایٹین پلس ہے بلکہ بات پہ تیک ہمارے ملکہ علمیہ یہ ہے جو مسئلہ اسمبلی میں ڈسکس ہونے چاہیے وہ مسئلہ ایڈریسر کی دکان پہ بیٹھ کے ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں لوگ رہے ہیں یہ ہماراں ڈسکس ہو نہیں ہو رہے ہیں لیکن بہت اچھے ڈسکس ہوتے ہیں ہمارے پولیٹیشونوں کا یہ حل ہو گیا ہے کہ اپنی پروٹوکول کی گاڑیوں کو دیکھ کر ساتھ والے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ ہمارا پیچھے کیوں کر رہے ہیں کھوٹ ٹینشن میں ہے امام ٹینشن میں ہے یہ ہم سے زیادہ ٹینشن میں ہے سمراہنا برکت باغ یہ بات صحیح ہے کہ اگر خواتین جو اگر ڈاکیا ہوتی ہیں تو آدے خط کھلے وے ملتے ہیں یہ بات صحیح ہے خط کھلے وے ملتے ہیں کچھ خط کھلے وے ملتے ہیں سارے کھلے وے ملتے ہیں سارے دیکھتے ہیں انتر کیا کس نے کس کو کیا بھیجا دیکھو یار بات پتہ ہے جس کا خط ہوتا وہ کھولتا صحیح خط جب وہاں خط پہنچتا میں سمجھا نہیں یہ بات بھی آپ وہ سمجھے کہتے ہیں تو میرے خط کھول کے لائے آجا بھئی اچھا بات پتہ ہے کیا ہے آپ یقین کہ اور ہر چیز سے دل اوٹ گیا ہے سیوائے شادی کے ہاں مجھے ایک بابا نا ہے آپ کی ایج کیا برکت بھائی میری ایج ہے باقی ہی باقی میری کتنی ایج ہے اللہ کا شکر ہے جتنی ہے اللہ کا شکر ہے جتنی ہے اللہ کا شکر ہے ایم فورٹی سکس انتچھ کا بارہ فورٹی سکس انتچھ کا بارہ اور ابھی تحب آپ نے شادی نہیں کی شادی نہیں کی دیکھیں دیکھیں شادی کے لیے بڑا ہونا ضروری نہیں ہے کھڑا ہونا ضروری ہے اپنے پہروں پہ بڑے بڑے کہتے ہیں یا کیا بڑے تم اپنے پہروں پہ کھڑے نہیں ہوگے تمہاری شادی نہیں ہوگی حالانکہ وہ خود کھڑے نہیں ہو پاتے تھے بچھاؤ اچھا میرے ایک سوال ہے کافی عرصے سے میرے دیمان میں گھوم رہے ہیں آپ دونوں شادی شدہ اس بات کا جواب بہتر طریقے سے دے سکتے ہیں میاں بی بی کی جب لڑائی ہوتی ہے تو وہ غصے میں برتن توڑتے ہیں جب صلح ہوتی ہے تو کیا توڑتے ہیں پلنگ ھین؟ ڈیریک گول دیا ھین؟ بہت اچھے یار ہم سے دو آت آگے بھائی موبائل توڑتے ہیں یہ توڑتے ہیں یہ دیکھو اب پرانے پلنگ جو خراب ہو جاتے ہیں گھر میں تمہارا ذہن ہی کرنا ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ بی بی سے رومانس کرنا ایسا ہے کہ آپ جسم کے اس حصے پر خارج کرنے جا خارج نہیں ہو رہی لیکن ابھی جو موزہ میں خشکی والا ہے ہر حصے پر خارج ہو رہی بہ 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 اچھا یہ ہوتا ہے اور لوگ ایسے گھنے بن کے کھجا رہے ہوتے ہیں باہر دکھا کرو کونوں پر دیواروں کے کونوں پر کھڑے ہوتے ہیں گھنے بن کے یوں ہل رہے ہوتے ہیں اچھا مجھے ایک بہا بہ بہت ہے اچھا میں نے دیکھا ہے میان بی بی کی بات کروں میں نے دیکھا میان بی بی جب سردیوں میں بلکہ ہر موزہ میں سوال ہوتا ہے کچھ بی بیوں کا کہہ رہا ہوں کچھ بی بیوں کا سنی آپ جلدی تھک جاتے ہیں میں تو اتنا جلدی نہیں تھکتی شور کہہ رہے جانوں ہمیشہ پیٹرول ختم ہوتا ہے سرڑک نہیں دیکھو آرے یہ پتہ نہیں کیا بات ہے آج کال سمجھے موٹر میں بہن بھی اچھی گئی ہے ہاں گاڑی اچھی جاتی ہے ہم لوگ پتہ نہیں کیا میری سمجھ میں نہیں آتا میری خود سمجھ نہیں آرہا آپ کی سمجھ آرہا ہے بھائی آپ کی سمجھ آرہا ہے میری سمجھ نہیں آرہا لوگ نیچے سمجھ کے مگالیاں دیکھیں ہمیں سورہ تہل پتہ ہے کیا دیکھو سورہ تہل کیا ہے بات کیا ہے کہ آج کا دور ایسا ہوگی یہ آپ کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے آپ یقین کرو بھی دو دن پہلے کی بات ہے میں گھر پر بیٹا ہوا فلم دیکھ رہا تھا میں فلم چھوڑ کر واش روم گیا ہوں واپس آ کر دے گا تو گنڈے ہیروین کو اٹھا کر لے گئے اوہ دو میٹ تو ٹھےڑتے ہیں میں ابھی ذہن منا کے گیا ہوں ابھی آ رہا تھا تم نے اپنا کام نپٹا ہاتھی ہے میرا کام تو دور ہے رہ گیا اس سے پہلے کیا سین تھا جو آپ واش روم گیا باپ بیٹی کو سمجھا رہا تھا باپ بیٹی کو سمجھا رہا تھا ایک تو پتہ نہیں پرانی فلموں والے باپ ہمیں کیوں نہیں بلتے یلو بلنگ چک اور تفا ہو جاؤ میری بیٹی کی زندگی سے یہ نہیں ملیں گے ہمیں یہ آپ کو نہیں ملیں گے اچھا آپ کو بتائے واش روم ماری جانے والی چیزوں میں کوکروچ بھی دوسرے نمبر پر ہے پہلے نمبر پر ہے پہلے نمبر پر ہے موبائل بہت اچھے 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 محبت محبت جھکنا سکھاتی ہے کبھی گھٹنوں تک نہیں روز دیتے ہیں جو آپ سوچ کے بیٹھے ہیں وہ بہت اچھے آپ کے گھٹنوں نے کیا نہ ہوں دیکھیں بات پتہ ہے جب ہم شروع میں بیٹھے ہوئے ہر چیز کی اپنی ایک ویلیو ہے پانی کا کترہ برسات بن جاتا ہے آنکھوں سے گرے جذبات بن جاتا ہے خاندان بن جاتا ہے یہ دیکھو پانی جسما جاتا ہے گھڑےوں گھڑنا تک خاندان کیسے بنتا ہے آپ تھرڈ فلور پر رہتے ہیں تو نیچے فلور پر خاندہ نہیں بنا مگیا آم بھئے اب بات بات نہیں کیسے کور کرو کورو آم سمجھے کور کرنی ہم نے پاٹ کہاں گا جا رہا ہے ہمارا بھی وہیں جا رہا ہے تمنیم لوگ بہت یار اتنا ہوجا رہا ہے دیکھو میں پتہ کیا کہتا ہوں دیکھو سچوشن کیا ہوگی میں آپ کو بتاؤں سورتال ایسی ہوگی ہم نے آجوانوں کی کہ رات کو خواب نکلی آتے ہیں اور مال اصلی نکل جاتا ہے جو پولیس پگڑ لے دیئے ناکے پہ اصلی مال ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے دیکھو یہ اس لئے میرے ساتھ کتنا اچھا کور کرتا ہے لیکن آوام گالیاں دے رہی نیچے سارا کور میں ہی کرتا ہوں اس کا دیکھیں بات پتہ ہے کہ احمد صاحب مجھے ایسا لگتا ہے صورت علیہ السی جو ہم بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں یہ ہوتا بھی ہے کہ انسان سب سے زیادہ پیسے اپنے کپڑوں پہ خرج کرتا ہے اور سب سے زیادہ انجوائے بگر کپڑوں کے کرتا ہے یہ کیسی بات ہے جب بارش وغیرہ ہوتی ہے اس میں کپڑے کم پہن کے ناہنا پہتا ہے انجوائے کرتا ہے اور میں نے دیکھا کیونکہ آپ سوٹ میں تو بارش میں ناہیں گے نہیں جا کے چھتے ہیں ہر بات کو کلے کرنا زوری یہ پبھلی کو پتا ہے یہ کیا گندی سوچ کے لوگ بیٹھ ہیں نہیں نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی نہیں تجھے کوئی سمجھ نہیں مجھے سمجھ نہیں اچھا بات پتا ہے کہ میں نے اکسل لوگوں کو دیکھا آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا وہ کڑوں روپے کی گاڑی میں گھوم رہے ہاتھ میں لاکھ روپے کے سیل فون ہے لیکن سوچ وہ ہی دس روپے والی انسان مہنگے کپڑے پہنے سے بڑا نہیں ہوتا انسان بڑا اس وقت ہوتا ہے جب اس کے پرانے کپڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے اور وہ کسی کو دے دیتا ہے کپڑے برکت بھائی پہلا فیملی جوک سنایا ہے آپ نے یہ سوال جائے ہیں مجھے اس سوال کے والے بھی فیملی دے وہ جوک سن کے فیملی بنتی ہے زہن بنتا ہے پہلے اس میں بھائی کیا کولیفیکیشن ہے آپ کی اور برکت بھائی آپ کی بھی مجھے ایسا لگتا ہے ماشاءاللہ آپ کی معاشرے پر ایک ریسرچ ہے تو ایسا لگتا ہے بہت آپ کولیفیکیشن بہت اوپر ہے آپ کی انہوں نے ایم میں کیا اور ہم نے شیعات میں پیزہ ڈیلیوری بات ہی پتا ہی کہ ہم غروبت کی بیسے پڑھ نہیں سکے کیونکہ ہم نے کبھی سکول میں پوزیشن لینے کے لیے منافقت نہیں کیا ہمیشہ دوسروں کو موقع دیا چل بھائی تو آگے گورنمنٹ سکول میں پڑھتے تھے دریوں پہ بیٹھ کے اور ہمارے زمانے میں ہر سبجیکٹ ہم سے نفرت کرتے تھے بلکہ ہم سبجیکٹ سے نفرت کرتے تھے بات پتہ ہے کہ ہمارا ہر سبجیکٹ بہت اچھا تھا لیکن ہمیں برا لگتا تھا ہر سبجیکٹ میں ہمارے جو اینا وہ ایسا ہوتا تھا لیکن میٹس ہوتا تھا نا میٹس میٹس آپ کو پسند تھا نہیں نہیں بھائی کیا ہوگا میٹس کی ٹیچر پسند ہاں اور ہماری میٹس کی ٹیچر ہمیں کنفیوز کرتی تھی ایک دن مجھے کیریے پانچ اور پانچ دس ہوتے ہیں میں نے کہا اوکے چلو پانچ اور پانچ دس ہوتے ہیں میں سٹسائے ہو گیا اگلے دن کے رئیے آٹھ اور دو دس ہوتے ہیں میں کنفیوز میں نے کہا یہ کچھ کرے کل کو چار کچھ اور پر تیسے دن کے رئیے چھے اور چار دس ہوتے ہیں میں اور کنفیوز میں نے کہا ایک بتاؤ بھائی کتنے کتنے دس ہوتے ہیں وہ اُلجاؤ نہیں اُلجاتے تھے وہ بتانا چاہتے تھے کہ دس ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتا اور ہمارے زمانے میں میچ کے سوالات بھی عجیب ہوتے تھے احمد کے پاس پانچ ہزار روپے ہیں رضیہ نے احمد کو مسکرہ کر دے گا اب بتائیے احمد کے پاس کتنے پیسے بچے ہیں احمد مکروز ہو گیا احمد مکروز احمد مکروز وقت بچے تھے ہیں بچے نہیں تھے بچے تھے بچوں کے چہرے پر نور کیوں ہوتا ہے کیوں کہ بچے شرارت کرتے ہیں سازیشنی وہ ایک بچے کا کہنا یا تو ہمیں مکمل چالا کیا سکھائی جائیں یا پھر معصوموں کے الگ بستیاں بسائی جائیں آج کل کے بچے اتنے شرارتی اتنے ذہین میں کہتا ہوں ایکسٹراؤڈنری ذہین ہے گھر میں بزرگوں کی طبیعت دیکھ کر خود ہی مائنڈ بنا لیتے ہیں تین دن کے چھٹی آنے والی میں بتا رہا ہوں خود ہی ذہین بنا لیتے ہیں اور ایک بچے کا کہنا ہے آج کے دور کے ایک بچے کا کہنا اور اچھا کہنا ہے کہ حالات نے ہمیں ایسا سبق سکھایا ہے کہ ہم شاگرد بننے کی عمر میں ہی استاد بن گئے بچے اندر سے پینتیس چالی سال کے ہو رہے ہیں اٹھارہ بارہ سال کے لیکن پینتیس ستر سکتا میں نے کہا پڑھا تو شاہر نے بی بی کو میسیج کیا کہ اگر منہ سو گیا تو میں آج ہوں ریپلای آیا بچے آج کل کہ بچے بچے ذہین آپ دیکھیں میڈم بچاری اچھا سوال پوچھ رہی میڈم بچوں سے پوچھ رہی ہے بلی کتنے بچے کیسے ہوتے بچہ کریں اگر آپ بھی راتوں کو گلیوں میں گھومیں گے آپ کا بھی یہی اشعر ہوگا برکت بھائی یہاں جو بھی آتا میں اس سے پوچھتا ہوں اور ازمی بھائی لیو 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 ہوا لیو اگلیش لیو لیو پیار جو ہے نا وہ کر لنا چاہیے جب موقع ملے کر لو کبھی پیار کیا کتی دیر تک کیا کرتے وہ دیکھا کتنی دیر تک کیا آج کل موسم چلنا ہے بریٹ کا دیکھیں ہم سفر خوبصورت نہیں سچا ہونا چاہیے آئے 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 اس کے بعد پھر بچہ ہونا چاہیے واہ ہم ہر بات کو گندہ کرو میری image خراب کر رہا ہے بچہ تو چلیں صحیح ہیں بچہ تو صحیح ہو رہا ہے ہاں شادی کے بعد بچے ہی ہوں گے اور کیا شادی کے بعد بچے ہی ہوں گے اچھا situation پتا ہے کیا دیکھیں آج کل کے لڑکوں کو میں نے نوٹ کی آج کل کے لڑکوں کو چالیس سال کی انٹیاں بھی ہوتے لگتی ہیں لڑکوں کو پچیس سال کا لڑکا بھی بڑا لگنے لگتا ہے کچھ لڑکیں نا میسیج پہ سواگ رہت منا لیتے ہیں ہاں آپ کو پتا ہے میسیج بھی یہ ہو رہا ہے معاشرے میں بھائی لکھ کے اب سوچو لکھ کے منا لی سامنے ہو تو کیا کرتا ہے اچھا آپ دیکھو بات ہم نہیں رہتے ہیں لڑکوں کے پاس جب باتیں ختم ہو جاتی ہیں تو چومنا کیوں شروع کر دیتے ہیں محبت میں جو سوالات ہوتے ہیں بلا مجھے سوالا لڑکا پوچھ رہا لڑکی سے تمہاری امی کیا کرتی ہیں لڑکی کے لی ان کا بیوچی پالر وہ دولن تیار کرتی ہیں لڑکا کہا میرے ابب ہی تولا تیار کرتا ہے لڑکی کے لی ان کا بھی بیوچی پالر لڑکا کہا نہیں وہ اکیم ہے ہاں میں بتا رہا ہوا یہ محبت میں جو سوالات ہوتے اچھو تیار کر کے پہلے ٹرائل بھی لیتے ہوں گے یہ مردانہ کمزوری کا شاید آپ نے سنایا ہے جانتا کہ میں سمجھو ہے مجھے نہیں پتا میں نے تو سنا دیا میں نے کہیں پڑھا تھا میں نے سنا دیا ہے یہ مردانہ کمزوری کا ہے لاتک بات نہیں یہ زنانہ کمزوری کا ہے میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ جس ملک کی دیواروں پر اتنے مردانہ کمزوری کے استحارات ہوں ان کے مرد جنت میں جاتے ہوروں کو کیا مو دکھائیں گے ہاں وہاں 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 گہری بات کر گیا میرا قوچھا ہاری دیواریں بھری پڑی ہیں مردانہ کمزوری اور دیواریں چینکر کراچی میں ہوتی ہیں نا پوری دیوار پر لنڈا بازر لگا ہوتی ہیں ہیں انڈیا میں بھی ہوتی ہیں دیواروں پر الڈس لگے ہوتی ہیں آپ دیکھیں آج کل کے لڑکی ایسی عجیب جی بھرکتیں کر رہی ہیں اب آپ دیکھو بس ٹوک پر کواری لڑکی پریکنٹ عورت کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی لڑکا لڑکی کے کان میں آکے کہہ رہا ہے محنت کر حسد نہ کر اچھا بات پتہ ہے کہ میں نے کچھ لڑکیوں کو دیکھا ہے کچھ لڑکیوں کو دیکھا ہے ان کے نخرے ان کی فرمایش یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی ان کو ڈاکو اگوا کر کے بھی لے جائے گا ان سے بھی کہہ رہی ہوں گی سکیوز می میں شیشے والی سائٹ پر بیٹھوں گی نہیں یہ ختم ہو سکتی ان کی فرمایش ہے یہ پرابلم ہے یہ پرابلم ہے میڈکر سور پر جا کے کہتے ہیں یہ گولی کسی اور کلر میں دیکھا ہے بات پتہ ہے کہ میں نے کچھ لڑکیوں کو دیکھا ہے میسیج کا جواب نہیں دیتی بلکہ وہ تو ان کو بھی جواب نہیں دیتی جن کو ڈاکٹر جواب دے چکے ہوتے ہیں بھائی جواب تو دو لڑکے لگے میں مسلسل لگے میں اور لڑکا موٹر سائیکل پر بشارہ ٹائپنگ کر رہا ہے اور یہ بڑتن دھوتے پر نہیں کر بھاری اور کوئی لڑکی اگر کہتے ہیں نیٹ سلو تھا میں نے ایک جگہ پڑا تھا کوئی لڑکی اگر کہتے ہیں نیٹ سلو تھا تو سمجھے وہ بڑتن دوری تھی ہاں ہاں گھر کے کام بھی تو کٹی ہے نا بیچاری گھر کے کام بھی تو کٹی ہے نا اچھا ایک بات ہے جی جی فیڈ میں اتنے سارے سلیبریٹی ہیں اتنے سارے کمیڈیان سے سب کے سکینڈل سامنے آ چکے ہیں کوئی نہ کوئی سب کا سکینڈل کا سائز پتا لگ چکا ہے عوام کو لیکن یار آپ دونوں کا سکینڈل نہیں آیا بھی تک مرکت بھئی خاص طور پر آپ کا اس کا چکر ہے اس کی بیوی کے ساتھ ہاں ہاں اور میرے کال کیس بھی کر دیا تھا آپ کی وائف نے کہ میرا شوہر مجھے گندی نظر سے دیکھتا ہے جواس آئیے کیس نہیں کیا تو اپریشیٹ کیا ہاں آج کل کی بیوی نہیں میں اس پہ آتا ہوں دیکھو بات پتا ہے کہ واشنگ مشین میں کپڑے گھومتے ہوئے دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ اگر چکر میں پڑھو گے نا تو دولائی لازمی ہے تو میں تو صبح اٹھتے ہی کپڑے دھونے پڑھتے ہیں کپڑے دھونے پڑھتے ہیں آنسوں پڑھتے ہیں میری امی گیتی پڑھت سوالو شاباش تو بات پتا ہے کہ اپر نہیں تو لوہر دھولو اور زیادہ لوہر ہی دھولتا ہے بات پتا ہے کیا ہے میں آپ کو باتا ہوں لوگ بارش میں دل لگاتے ہیں اور میں گاڑی پر وائپر لگا رہا ہوتا ہوں لوگ یقین کرو لوگ رات کو اپنی جانوں سے لڑے ہوتے ہیں اور میں مچھروں سے لڑا ہوتا ہوں لوگ محبت میں پڑھتے ہیں اور میں صرف مصیبت میں پڑھتا ہوں یہ میرا ہے میں کیا کرو لیکن لڑکیاں بھائی کو بہت چاہتی ہیں آپ کو بہت چاہتی ہیں بہت زیادہ چاہتی ہیں رسپیکٹ کے ساتھ رسپیکٹ کے ساتھ تو پھر تو آپ کے بریک اپ بھی بہت ہوئے ہوں اڑے میں کہتا ہوں بریک اپ کے بعد پرانی چیٹ موبائل میں رکھنے کا یہ نقصان ہے خود پڑھو گے تو دل ٹوٹے گا گھر والے پڑھیں گے تو ہڈیا ٹوٹیں گی تیری میں میں رکھتا ہی نہیں ہوں بریک اپ پیک اپ پھر پیک اپ ہوتا ہے بریک اپ نہیں ہوتا آج کے دور میں ہے بریک اپ نہیں ہوتا ملکہ شادی سے بہتر شادیاں زیادہ نہیں ہو رہی بات کی تو میں سیریز میں کے بات کرنا چاہ رہا ہوں آج کی عورت جو ہے نا عورت بلکہ مجھے سا لگتا ہے اکثر اور بیشتر عورت ایسے آدمی سے شادی کرنا چاہتی ہے عورت ایسے مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے جس کا مستقبل اچھا ہو اور مرد ایسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے جس کا ماضی اچھا ہو ہاں سچوشن ہے نا بچے پھر وہ عام جیسے ہیں نام پاس اللہ نہ کریں مرد یہ چاہتا ہے کہ وہ عورت کی زندگی کا پہلا مرد ہو جبکہ عورت یہ چاہتا ہے کہ وہ مرد کی زندگی کی آخری عورت ہے آخری عورت یہ ہے واہ 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 یہ تو ہو گئی اچھی بات اب کرو گئی بات دیکھو بات پتا ہے کہ ایک بی بی چکہ رہی ہے بی بی اپنا 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 پانٹیوی ہے ایک بی بی کی شاور جو ہوتے ہیں نولو کی طرح ہوتے ہیں ان کو بی بی کی ساری اچھا ہی آرات میں ہی نظر آتی دیکھو یہ آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں اور شاور نے ہلکا سبھی اگر مطلب اشارہ دیا نا بی بی فوراں فرمائش کر دے گی سوٹ کی وہاں جانا ہے وہاں جانا ہے فوراں فرمائش کر دے گی یہ صحیح بات ہے آئی بھی نہیں کہہ پائیں گے لگ بھی تو بات کی بات ہے اچھا دیکھیں آپ لوگ ریال اسٹرگلر ہیں آج کل لوگ بہت پرچیب ہوتا ہوا ہیں آپ لوگ ریال اسٹرگلر ہیں اچھا ریال اسٹرگلر کی سٹوری ہوتی ہے وہ پہلے نے کبھی جوب کرتا ہے جوب لا اسٹرگلر جوب ہمیشہ کرتا ہے ایسا اکشے گمار رکشہ چلاتا تھا رجنی گان کنڈیکٹر تھا ابھی بھی لگتا ہے وہ تو ہم نے بھی جوب کی نائنٹی نائنٹی ٹو میں میں ایک پہلی بار جوب کے لے گیا انہوں نے میری سی وی دیکھ کر کہ ہم آپ کو شروع میں پندرہ ہزار روپے سلری دے رہے ہیں بعد میں تیزہ ہزار روپے کر دیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے پھر میں بات میں آ جاتا ہوں میں نے کہا کون جا ہے یار ہوتا ہے بات میں وہ خود آگا ہے اب دیکھو پاکستان کیا ہوا تیزہ ہزار چاہیے نہیں چاہیے آہا کہہ رہے دیکھو تم کام بھی نہیں کرنا پڑے گا آہ دیکھو اب دیکھو پاکستان سے باہر کی فیکٹری میں لڑکیوں کے لیے نوٹس لگا ہوا تھا اگر آپ کی سکٹس لنبی ہے تو انجن سے بچیں اور اگر چھوٹی ہے تو انجینئر سے بچیں پھر تم لوگ نے کوئی سی بات کی ہے مجھے سمجھ دیا ہی میں ہے بھائی ایسی اثر ہوں تاکہ آپ لوگ بولے ہیں سمجھ تو آ رہی ہے آجا برکت بھائی اور رزمی بھائی یہ سردیوں میں لائٹ کیوں جا رہی ہے گھر میں ہم سمجھ آتی ہے الیکٹرک سٹی چھوٹ ہوتی ہے سردیوں میں کیوں لائٹ جا رہی ہے بھائی اورے کل میرے گھر میں اتفاق کی بات ہے کل میرے گھر میں اتنی بار لائٹ آئی اور گئی آئی اور گئی آپ یقین کو رہے پنکھا بھول گیا کسی دیا سے گھومنے اُلٹایا سے ہی ہو گیا میں بتا رہا ہوں آپ کو سردیوں میں لائٹ جا رہی ہے خدا کی قسم جب کوئی پاس بیٹھا ہو آپ کا کوئی ایسا کوئی پسندید آدمی ہے اس وقت لائٹ نہیں جاتی اس وقت لائٹ تیز آ رہی ہوتی ہے موہ پہ پڑھ رہی ہوتی ہے ہم دعا کر رہے ہوتا اللہ کر رہے لائٹ جا رہے اس وقت نہیں جاتی یہ کیا آپ تو لائٹ آتی نا ہم لوگ آنک پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں بند کر رہے ہیں اس نے اندرے میں رہنے کی عادت ہو گئی ہے خدا کی قسم جیسے لائٹ جاتی آپ چلنا شروع ہو جاتے ہیں ہاں وہ تو آپ کے گھر میں ہے اس کے پیٹس بہوت ہیں چھوڑڑے پیٹس پالے ہیں اور کراچی میں اس نے ایک بلڈک پڑھا ہے کبوتر پڑھا ہے وہ پالا ہے نہیں گھر میں اس نے تو پالا ہے میں نے گھر میں ایک مرگا پالا ہے اور ایک مرگی پالی بھی میں سوچا ہوں اور دونوں کی شادی کروا دوں میں کب تک ناجائز انڈے کھاؤں گا ناجائز ناجائز انڈے کی زردی کا رنگ کیسا ہوتا یہ لال ہوتا ہے لال وہ نکالتے ہیں اندر سے پکیر پاروں بڑی میں آتا ہوں پھر آپ بولے پکیر پیٹے یہ اتنی زیادہ لائٹ بھی جاری ہے کراچی میں کراچی پہ تو ہی مصیبتے ہیں آپ دیکھیں یہ کھانا کھائے پکیر کتنے ہوگا ہے ان کو بھیگ نہیں دوں بدوا دیتا ہے جہاں تجھے سنیل یون جیسی بی بھی ملے اور فکیر آواز لا گرہا تھا کہ اللہ کے نام پر پیسے دے دو ورنہ میں اسی حقومت کو وڑ دوں گا اور اگلی بر تم بھی میرے ساتھ مانگ رہے ہوگے میں نے کہا لے 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 لگن نفسیاتی مار مارتے ہیں لیکن اگر وہ سنیل یونی بڑی آپ کو لگ گئی اور اگر آپ کو مل گئی تو اگر آپ کو دیفنس میں بھگا تو شو میں بھلا پھر میں آؤں گا ہی اللہ کا شکر ہے پیسے بہت ہے کیا بات ہے یہ جبڑا یہی پر اٹک گیا ہے اور مجھے لگ رہا ہے برکت بائی نہیں رکھ رہے تو میں رکھ رہا ہے برکت بائی اگلے اپیسوڈ کے لئے بھی کچھ بچا کے رکھیں اور میں نے اتنا بڑا پرشا لکھا تھا یہ پھارا ہوں اللہ رہے ہیں اللہ رہے ہیں آپ پھارتے بہت اچھا ہے اور اچھا فوراں پھار دیتا ہے سامنالو کو سانس لینے کا موقع ہی نہیں دیتا یہ پھارتے ہیں آپ دونوں اتنا اچھا کر رہے تھے اتنا اچھا سنا رہے تھے کہ میں نے بھولا میں کیوں بیچ میں بکواس کروں نہیں نہیں آپ کی بکواس کی ویسے تو ہمارا کام چل رہا ہے پہلی بار ان کا بڑکاست سنا ہے پہلی بار اتنا مطلب تھوٹ چھوٹی کلپس سنی تھی کچھ اچھی باتیں مجھے لگا کہ آپ بڑکاست میں بہت بڑھ بڑیا اور گیان والی باتیں کرتے ہوں گے یہ میں نے کچھ ریلز میں بھی دیکھا ہے انسٹاگرام پر ان کی ویڈیوز جیسے کہ وہ بول رہے تھے کہ لڑکی کو مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں آخری لڑکی ہوں کسی کی زندگی میں لڑکے کی زندگی میں لڑکے کو چاہیے کہ ماضی اچھا ہو لڑکی کا اس طریقے سے یہ اچھے اچھی کلپس دیکھتی میں نے لیکن اس پاڈکاست کو دیکھ کر برا نہیں تھا لیکن ہاں دول میننگ کی نائنہوں نے دنیا ہلا دی پھائی دول میننگ میں کنگ لگ رہے ہیں مجھے یہ ایسی باتیں کہاں سے پانچ اگدم مطلب آپ سوچیں گے نہیں کہ کہاں سے لے کے آئے ہیں یہ بات کو کیا کومیڈین ہے مزہ آگیا ہے اس پاڈکاست کو سن کر پورا پورا پاڈکاست انٹرٹیننگ تھا کہیں بھی بورنگ نہیں لگا مجھے دونوں یہ برکت انڈ ازمی اپنی اپنی کہانی اور یہ جو ڈبل میننگ گیم جو مار رہے تھے یہ جو وہ گندی والی باتوں کو اب مٹی ڈال رہے تھے اس پر اس کو چھپا رہے تھے گندی واد ٹائپ کا جو ڈبل میننگ چیز بولنا پھر اس کو چھپانا بہت سوپر تھا مزہ آگیا اس کو دیکھ کر مجھے mostly ساری چیزیں سمجھ میں آئیں ایک دو چیز شاید مجھے جوک سمجھ میں نہیں آئے ہوں گے لیکن باقی سارے مجھے آئے مجھے لگتا میرا sense of humor اچھا ہے بزلی کا مسئلہ سنی لیونی کی باتیں اور باقی اور مددوں پر بھی انہوں نے باتیں کی ہیں کچھ اچھی گیان والی باتیں بھی پیچ میں کر دی انہوں نے تکے سے اتفاق سے اس کا اور پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں جلدی سے ویڈیو کو شیئر کرو سبسکرائب کرو چینل کو اور کومنٹ سیکشن میں ہمیں بتاؤ بائی